موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان امینہ خان ناظرین پاکستان کا رقمے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان محرومیوں کا شکار رہا ہے ہر دور میں وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کی عوام کا احساس محرومی ختم کرنے کے لئے اقتامات اٹھائے جاتے رہے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے بھی بلوچستان کی عوام کے لئے مختلف سکیمیں متعرف کرائے گئی ہیں پاک فوج کی جانب سے بلوچستان میں تعلیمی میار اور تعلیم کی شرعہ میں اضافے کے لئے خصوصی تعلیم کا آغاز کیا گیا ہے اس بارے میں رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے اس کے علاوہ ویجول آرٹ سمیت دیگر دلچسپ رپورٹ بھی پروگرام میں شامل کی گئی ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سندھ کی دھرتی سے ناظرین ویجول آرٹ کی منفرد قسم فن خطاتی کو انسانی جذبات کے اظہار کا قدیم ترین میڈیم بھی کہا جاتا ہے فن خطاتی کے شہپاروں کی ایک نمائش کراچی میں ہوئی اس نمائش کا عوال ہمیں بتا رہی ہیں اقصہ حسین اپنی اس رپورٹ میں میں موجود ہوں اس میں کراچی کی ایک مقامی آرٹ گیلری میں جہاں پر کیلیگرافک آرٹ پر مبنی فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے فن خطاتی کو انسانی جذبہ اظہار کا بہت قدیم میڈیم کہا جاتا ہے اور اسلامی کلچر میں تو عربی خطاتی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے ماہر خطاتوں کے مطابق محذب اسلامی آرٹ فارم کی طور پر مانی جانے والی خطاتی مختلف قوموں تک دین اسلام کی تدریج کا باعث بھی بنی کراچی میں منقضہ کیلیگرافک آرٹ کے فن پاروں پر مبنی نمائش میں آرٹسٹ امجد بٹ کے اکتالیس فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے اس موقع پر موجود آرٹسٹوں کا کہنا تھا کہ قرآنی آیات کی کیلیگرافی نے نہ صرف عربی زبان کو بلکہ عربی کیلیگرافی کو بھی دنیا بھر میں مقبول بنایا ہے اور یہی روایت سادکین، گل جی، جمیل نقش اور شاکر علی سمیت دیگر پاکستانی کیلیگرافرز نے قائم رکھی آرٹ شاکین نے اس موقع پر آرٹسٹ امجد بٹ کے کام کو سراتے ہوئے ان کے رنگوں کے انتخاب کو نہایت عالی قرار دیا نمائش میں شریک آرٹسٹوں کا کہنا ہے کہ قرآنی آیات کی کیلیگرافی ایک نہایت ذمہ داری والا کام ہے اور آج نمائش میں رکھے گئے کیلیگرافک آرٹ کے نمونوں کو دیکھ کر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آرٹسٹ نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے کیمرمن حسنین بلگرامی کے ساتھ اکسہ حسین دنیا نیوز کراچی صحت مند معاشرے کے قیام میں صحت مند ماں کا کردار اہم ہے تاہم اس کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے ملک پر میں ماں اور بچے کی صحت کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا اسی حوالے سے حالہ میں ماں اور بچے کی صحت کا ہفتہ منایا گیا جس میں عوامی آگاہی کے لیے سیمینار بھی منقد کیا گیا تفصیلات افتخار میمن سے زلہ مٹیاری میں ایمین سی اچھ اور خاندانی منصوبہ بندی براہ نیشنل پروگرام کے تحت ماں اور بچے کی صحت کا ہفتہ منانے کے سلسلے میں حالہ روشن تارا نیجی اسکول میں سیمینار منعقد کیا گیا جس میں اسکول کے طلبہ نے ماں اور بچے کی صحت کے موضوع پر ٹیبلوز پیش کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایمین سی اچھ اسلام بات کی ڈائریکٹر اسما پروجیکٹ ڈائریکٹر نیشنل پروگرام باکر جعفری ایڈیو ہیلتھ مٹیاری سید حسن مرادشاہ نیشنل پروگرام کے زلائی کواڈینیٹر ڈاکٹر عبدالستار میر دیگر انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں ہر سال ایک کروڑ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارا ملک پاکستان پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کی مواد کے لحاظ سے اٹھویں نمبر پر آتا ہے جس کے اسباب شیر خوار بچوں کو ماں کے دودھ سے محروم رکھنے کے علاوہ دیگر غزائیں اور ماسوم بچے کی بہتر نشون نہ کرنا ہے مزید کہا کہ خصوصی طور پر شہروں کے ساتھ دیہاتوں میں اتائیڈ اور نان کالیفائل ڈاکٹرز کی بھرمار سے ماسوم بچوں کا صحیح علاج نہیں کیا جاتا انہوں نے کہا کہ حاملہ خواتین اور بچوں کو حفاظتی ٹھکے لگانے کے علاوہ بچوں کو پیٹ کے کیڑے کی دوا بھی دی جائے اس سلسلے میں حالہ اسپتال سے پریس کلپ تک ڈاکٹرز اور ریل اچویز نے ایڈیو ہیلتھ مٹیاری سید حسن مرادشاہ ایمین سی اچھ کے ظلائی فوکل پرسن ڈاکٹر رام کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جس میں ماں بچے کی صحت کے سلسلے میں شہریوں کو آگائی دے دی گئی علاوہ ازین سلسلے مٹیاری کے ماہرین ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس سنگین مسئلے پر غور ویچار کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں اور بچے کی بہتر صحت کے لیے صحیح کالیفائی ڈاکٹر سے علاج کرانے کے ساتھ ساتھ ماں اور بچے کی بہتر غزہ فرام کرنے میں تمام فیملیز کے ذمہ دار اپنا کردار ادا کرے تاکہ ماں کے ساتھ بچوں کے امواد میں کمی لائی جا سکے ناظرین شہروں اور رہائشی علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے حکومتی سطح پر مختلف اقتامات کیے جاتے ہیں ان میں بھینسوں کے باروں کی شہری علاقوں سے منتقلی بھی شامل ہے تاہم دوڑ کے گلی محلوں میں جاب جاب بھینسیں بندی ہوتی ہیں اور یہ گلیاں اور محلے باروں کا منظر پیش کر رہے ہیں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اشتیاق خل جی کی یہ رپورٹ موجود ہوں دوڑ میں قائم کیے گئے بھیسوں کے بارے میں دوڑ زلہ شہید بین ازیر آباد کا دوسرا بڑا شہر ہے اس لیے دوڑ کو زلہ نعاب شاہ کا دل بھی کہا جاتا ہے کروڑوں روپے کی آمدن رکھنے والا شہر دوڑ یوں تو انگنت مسائل کا شکار ہے دوڑ کا ایک اہم مسئلہ گلیوں میں بھیسوں کو کھڑا کرنا ہے موشی مالکان کے اپنے باڑے ہونے کے باوجود گلیوں میں دوسروں کے گھروں کے سامنے بھیسے باندھی جاتی ہیں جن کی گندگی کی وجہ سے لوگوں کا گلیوں سے گزرنا محال ہو گیا ہے حتیٰ کہ نمازی حضرات جو کہ مسجد میں بعد جماعت نماز کے لیے جاتے ہیں ان کا مسجد میں جانا محال ہو گیا ہے موشیوں کی گندگی کی وجہ سے اکثر ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں جن کے گھروں کے سامنے بھیسے باندھی جاتی ہیں انہوں نے آلہ حکام کو بھی درقواسیں دی ہیں مگر وہ اپنے اثر و سوک کی وجہ سے ناصر بچ جاتے ہیں بلکہ وہ درقواس دینے والوں کے لیے نتنئی پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں موشیوں کا گوبر گھر کے سامنے اکھٹا کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مچھروں میں اضافہ کی وجہ بھی یہی کچھرہ ہیں اسی کچھرے کے وجہ سے نالیاں بھی اکثر بند رہتی ہیں دوڑ کے شہریوں نے آلہ حکام سے اس مسئلے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور ڈیسیو شہید بنظیر آباد اور ایڈمنیسٹریٹر دوڑ سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے جاکھن جی دنیا نیوز دوڑ